کیونکہ ملک کے اندر پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں حتمی تاریخوں کا اعلان تو ہو گیا ہے کیلنڈر آج جاری ہونے کی امید ہے ملک کے اندر ویکسینیشن ڈرائیو پر مسلسل حضب اختلاف حضب اقتدار کو نشانہ بنایا ہے اس پر کافی زیادہ بحث ہو سکتی ہے اور تقرار کسانوں کے معاملے پر بھی ہو سکتی ہے ملک کے اندر بڑھتی مہنگائی یا پیٹرول اور ڈیزل کے جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل آسمان چھو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے گزشتہ دنوں گزائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے یا لپی جی سیلنڈرز کو لے کر جو احتجاج کیے جارے تھے لیکن اب یہ بھی مانا جارہا کہ شاید حضب اختلاف ایوان کے اندر ان انیس میٹنگوں کو اس وقت متاثر کر سکتا ہے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ہنگامہ دونوں ایوانوں کے دوران تقریباً اس پچیس سے چھبیس دنوں کے دوران مونسون کا جو سیشن چلے گا اس میں اپنا احتجاج درج کر سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا اس اجلاس سے قبل ایک اور اجلاس ہوا تھا چند ماہ پہلے اور اس کو شورٹ کٹ کرنا پڑا تھا اس کو بڑا کم کرنا پڑا تھا کووڈ کی وجہ سے لیکن اس بار جو لوگ سبا اور راج سبا کے سیکرٹ کی طرف سے جاری بیان کیا گیا اس میں کہا گیا کہ سبھی چار سو چوالیس میمبر جو لوگ سبا کے ہیں اور دو سو اٹھارہ ارکان جو راج سبا کے ہیں وہ لگاتار کووڈ ویکسینیشن کے دائرے میں آ چکے ہیں انہیں دونوں روزز ان کے لگے ہیں اور آنے سے پہلے آٹی پی سی آٹ ٹیسٹنگ کو لازمی بھی قرار دیا گیا ہے یعنی کووڈ گائیڈ لائنز جو ہیں ایس او پیز جو ہیں انہیں مکمل طور پر فالو کیا جائے گا لیکن سب کی نظریں حضو اختلاف کی جماعتوں پر لگیں گی کہ حضو اختلاف اس اجلاس کے دوران کون سے مددے کیسے اٹھائیں گے اور سرکار ان مددوں کا کس طریقے سے جواب دے گی بات تھی پارلمنٹ کی